دوستو وہ خواتین جو اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے لیکن ان کے پاس کاروبار سٹارٹ کرنے کیلئے پیسے نہیں ہیں تو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ بینک سے جو اسان اقصاد کے اوپر اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتی ہیں اور یہ کرزہ سیر ہے بینک درج کے اوپر قرضش آپ قرضہ جو اہل Romstarحران کرچیں اور شغے خواتیہ جو س petitionہ گوالورسہ دلنا ہے کہ آپ کو کون سا بینک لون دے رہا ہے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے کون کون سی لوگ جو ہیں وہ اس کے لئے حیل ہیں تو یہ ساری کی ساری ڈیل ہم آج اس ویڈیو میں تفصیل سے دیکھیں گے جو ویڈیو کو جو ہے ویڈیو تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیر سمجھا جائیں تو دوست چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کسیلی پر وہاں چل کے آپ کو ساری ڈیل بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں کمپیوٹر کسیلی سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اس سے لازمی دوبائی اگر تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پر دوستو ہم کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں آپ کے سامنے میں اسکری بینک کی افیشل ویب سائٹ جو ہے اوپن کر لی ہے اور اسکری بینک ہی جو ہے آپ کو یہ فیسیلیٹی پروائیڈ کر رہا ہے جس کا نام ہے اسکری سہر فرن جو کہ سپیسیفکلی جو ہے وہ خواتین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے بیزنس کے لیے یہاں سے اپنا کرزہ جو ہے وہ آسل کر سکتے ہیں تو اس کی ساری کی ساری ریٹیل ہم دیکھیں گے اور سب سے اچھی چیز میں یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے اس کو آن لائن ہی اپلائے کر سکتی ہیں تو ہم یہاں پہ سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اسکری بینک فیننس کے نام سے جو یہ سٹارٹ کیا گیا ہے جو کہ وومن آنڈ سمال اینڈ میڈیم انڈپرائزز جو کہ خواتین جو اگر اپنا بیزنس جیسے بیوٹی پالر ہو گیا اس طرح کی بوتیک وغیرہ کا کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ہیں اور جو نئی خواتین جو سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ہے اور یہ سپیسیفکلی جو ہے یہ آپ کو جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تو یہ ایک زبردست چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ خواتین کو بھی اپاور کر رہے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے فیننس جو ہیں وہ دیکھیں تو اس کے لیے آپ کرزہ کتنا لے سکتی ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ انبتا دیا کہ آپ جو ہے کہ آپ جیسے ہی اس کے اوپر اپلائے کرتی ہیں اور آپ کی جو ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ کو جو یہ لون ہے وہ جل دس جل جو ہے وہ مل جاتا ہے اور سب سے اچھی چیز میں یہ ہے کہ اس کا جو مارک اپ ہے وہ دیریکٹلی جو ہے وہ پورے جب جتنی بھی کسٹیں آپ اس میں کرتی ہیں تو اس میں سیدھا سیدھا پانچ پرسنٹ ہے جیسے باقی بینکوں میں ہوتا ہے زیادہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے انہوں نے کیونکہ خواتین کے لئے ہے تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ بہت کم ہی رکھا ہے اس کے بعد جو ہے ان کیس اگر آپ نئے یوزر ہیں مطلب نئے بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو دن آپ کو ایک چیز کرنی پڑی گی کہ آپ جتنا بھی لون لیں گے اس میں بیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ نے بھی شامل کرنا ہوگا مطلب ایک لاکھ روپیہ لیا ہے تو آپ نے بیس ازار جو ہے وہ جمع کروانے ہوں گے ایک لاکھ کے اوپر ٹھیک ہے اسی طرح سے زیادہ لیتی ہیں تو اسی طرح سوی صاحب سے جو ہے آپ کلکولیٹ جو ہے وہ کر سکتی ہیں اور اسی طرح وہ خواتین جن کا پہلے سے کاروبار ہے ان کے لئے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ پیسے پہلے کوئی جمع کرائیں تو یہاں پہ دیکھنے نو ایکویٹی اس رکوائیڈ جن کا آلڈی اگزیسٹنگ بیزنس ہے تو ان کے لئے جو ہے کوئی شرط نہیں ہے وہ جو ہے وہ زیرو روپے دے کر جو ہے بغیر کسی پیسے دیئے جو ہے وہ لون لے سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی خواتین جو ہیں وہ اس کے لئے اہل ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ سول پروپائیٹر پارٹنرشپ فارم پرائیویٹ لیمیٹن کمپنی سنگل میپ برن کمپنی بیزنس انڈیویجیل موومنس آن ٹھیک ہے اب جس طرح کبھی جو ہے کاروبار اگر آپ الڈی کر رہی ہیں وہ اس کے لئے جو ہے آپ ان سے کرزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسی طرح جو نئی جو خواتین ہیں جو کہ نیا کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ بھی اس طرح کے کوئی بھی جو ہے بیزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بات کر لیتی ہیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہونا چاہیے کاروبار اگر آپ کر رہی ہیں پہلے سے تو آپ کو جو ہے تقریباً ایک سال جو ہے وہ ہو جانا چاہیے آر لیڈی کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ آپ کر رہی ہیں چاہے وہ بوتیک ہے چاہے وہ بیوٹی پارلر ہے چاہے کوئی اور چیز ہے جو بھی کاروبار آپ کر رہی ہیں اس کو کم از کم جو ہے وہ ایک سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے اسی طرح وہ خواتین جو کہ نیا بیزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کی جو عمر ہے وہ بیس سے پچاس سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اور اسی طرح خواتین کا آل لیڈی بزنس جو ہے وہ چل رہا ہے تو ان کی ایج بھی جو ہے وہ بیس سے پچپن سال کے درمیان جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ان کی بیسک بیسک ڈیٹیل تھی یہاں پہ انہوں نے جو اس کا فلائر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کچھ اس طرح اس کا فلائر دیا ہوا ہے جس کے پر یہ ساری چیزیں ہیں کہ خواتین جو ہے وہ اب اپنا کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتی ہیں جیسے کہ سکول بنا سکتی ہیں بوتیک کر سکتی ہیں کلینک بنا سکتی ہیں اس طرح کے چیزوں کے لیے وہ اپنا جو ہے وہ قرضہ حاصل کر سکتی ہیں اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کیا ہیں انسٹریکشنز وغیرہ ہیں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے اوپر جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا لکھا ہوا ہے تو ہم کرائیٹیریہ تھوڑے میں نے آل لیڈی بتا دیا تھا کہ کیا ایج ہونی چاہیے اس کے بعد اکاؤنٹ مینٹینس کے آل لیڈی آپ کا جو ہے ایکزسٹنگ بیزنس ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اسکری بینک میں ہی جو ہے وہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ جو ہے آپ نے لازمی اوپن کروانا ہوگا اسکری بینک کے اندر کیکہ تو ایک چیز یہاں پہ کلیئر انہوں نے بتا دی ہے کہ اگر نیا بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا اسکری بینک میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کتنا گردہ جو ہے ملے گا جن کا آل لیڈی بزنس چل رہا ہے جو آل لیڈی بزنس کر رہی ہیں ان کو جو ہے پچاس لاکھ روپے تک کا جو ہے جو آل لیڈی جن کا بزنس ہے ان کے لیے کوئی اکویٹی کی شرط نہیں ہے مطلب انہوں نے کوئی پیسے جو ہے وہ شروع میں جمع نہیں کروانے ہیں اسی طرح جو نیو بزنس ہے ان کے لیے جو ہے وہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ لازمی ہوگا کہ وہ جمع کروائیں گے جتنا بھی لون جو ہے وہ لے رہے ہوں گے تو یہ بیسک بیسک ڈیٹیل تھی جو کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے خود بھی پڑھ سکتی ہیں اب اسی طرح ہم اس کے لیے کس طرح سے آن لائن گھر بیٹھے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سیمپل سیمپل انہوں نے اپلائے ناو کے اوپر بٹن دیا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا فارم جو ہے وہ اپن ہو جائے گا ہم اس فارم کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کون کون سے ڈاکومنٹس بھی آپ کو رکوائیڈ ہوں گے سب سے پہلے آپ نے فارم کس طرح سے فل کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ اپنا نام دے دینا ہے ایک چیزہ آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے جس کے آگے یہ ریڈ سا ڈاٹ چھوٹو سا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا جو ہے اپنے لازمی فل کرنا ہے اس کے علاوہ اگر اس پہ روٹ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فل کریں یا نہ کریں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا نام دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا شانتی کارڈ نمبر دیں گے اور یہاں پہ اپنا فون نمبر دیں گے اس کے بعد آپ کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے سنگل ہیں انمیریڈ ہیں یا میریڈ ہیں وہ آپ نے یہاں بتانا ہے اسی طرح آپ نے ریلیجن کی بات کرنی ہے کہ آپ مسلم ہیں نان مسلم ہیں جو بھی آپ وہ یہاں سے وہ سیلیکٹ کریں گے اور اسی طرح جو ہے بیزنس سٹیٹس کیا ہے نیا بیزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں اگزیسٹن بیزنس ہے جو بھی ہے آپ یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کریں گے جیسے مثال کو طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ میرا نیو بیزنس ہے اسی طرح آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹ آف برس جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے کے بعد آگے جاتا ہے سکینڈری موبائل نمبر آپ نے یہ لازمی دینا ہے ایک اور نمبر بھی آپ کو یہاں پہ چاہیے ہوگا ایمیل ایڈرس آپ نے یہاں پہ دینا ہے اور اسی طرح ایجوکیشن آپ کی کیا ایجوکیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے جو بھی ایجوکیشن ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اسی طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آپ نے کون کون سا ڈیپلومہ کیا ہوا ہے کوئی اگر کورس کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ ڈالیں گے جیسے ڈیپلومہ ہے تو ڈیپلومہ سیلیکٹ کر لیں گے اسی طرح یہاں پہ اگر کسی جگہ پہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو اگر آپ کا ہے تو یس کریں گے اگر نہیں ہے تو نو کریں گے اسی طرح کون سا بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ یہاں سے وہ بینک سیلیٹ کر لیں گے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرا اسکری میں ہی ہے تو میں اسکری سیلیٹ کروں گا اسی طرح اس اکاؤنٹ نمبر جو بینک آپ کا ہوگا جہاں بھی ہے وہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر یہاں پر جو ہے وہ لازمی دینا ہے اسی طرح جو ہے وہ date sense اکاؤنٹ اوپن جب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ open ہوا تھا وہ کس date کو ہوا تھا وہ آپ نے یہاں سے date select کر لینی ہے اور اسی طرح جو ہے آپ نے یہاں پہ جو بھی برانچ ہو گیا آپ کے قریب ترین وہ select کریں گے اسی طرح اگلا question ہے ان کا یہ ہے کہ آپ کی جو resident type ہو کیا ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہے family کے ساتھ رہ رہی ہیں rented ہے یا ادھر کوئی ہے تو آپ نے اس میں سے یہاں پہ select کریں گے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں family ہو تو family select کروں گا اسی طرح آپ نے جو ہے present address آپ نے یہاں پہ سارا address جو ہے وہ type کرنا ہے اور آپ جو ہے وہ کس جو ہے وہ صوبے سے ہیں وہ یہاں سے select کریں گے مثال پنجاب سے ہوں تو پنجاب select کروں گا اور اسی طرح permanent address جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اس کے بعد resident phone ہے اگر آپ تو دے سکتی ہیں اگر نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے جو ہے number of dependent کے آپ کے نیچے جو ہے زیر کفالت کتنے لوگ ہیں اگر ہیں تو آپ یہاں سے select کریں گے مثال کے طور پر آگے بچے ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں تو آپ یہاں سے وہ لوگ جو ہے وہ select کریں گی اس کے بعد آ جاتا ہے business کی requirement کیا ہے current loan amount آپ کتنا جو ہے وہ کردہ لینا چاہتی ہیں تو آپ یہاں سے کیونکہ ہم نے اوپر جو ہے وہ new business select کیا تو اس لئے یہاں پہ دیکھیں 30 لاکھ روپے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو آپ نے جتنی بھی amount لینی ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ لکھ سکتی ہیں ٹھیک اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ type کر دینا ہے کہ آپ نے جتنا بھی loan جو ہے وہ لینا ہے اس کے بعد purpose of loan یہاں پہ آپ purpose لکھیں گے پوری details سے آپ نے یہاں پہ سارا لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں تو اس لئے یہ important field ہے آپ نے یہاں پہ سارا بتانا ہے کہ میں already اگر ایک business کر رہی ہوں تو اس میں کیا کر رہی ہوں کیسے کیسے ہے وہ ساری details دینی ہے اور اگر آپ جو ہے وہ نیا business start کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا پورا طریقہ آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہ start کرنا ہے اس طرح سے میں product purchase کروں گی وہ سارا plan آپ نے یہاں پہ لازمی لکھنا ہے کیونکہ یہ important section ہے اس کے بعد 10 year آپ کتنے عرصے میں جو ان کو واپس کرنا چاہتے ہیں مثال تو ہمیں پانچ عرصے میں واپس کرنا چاہتے ہیں اور grace period اگر آپ کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ grace period بھی تقریباً 6 month کا مل سکتا ہے grace period کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مثال دور پانچ سال میں جو ہے وہ کس سے نہیں واپس کر سکتی ہیں تو آپ کو کچھ مہینے جو ہے وہ اوپر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے وہ بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد application reconstruction کہ آپ جو ہے وہ کس base کے اوپر کاروبار کر رہی ہیں تو اس میں سے جو بھی ہے آپ کا وہ جو ہے وہ آپ یہاں سے select کر سکتی ہیں کہ آپ کے جو کاروبار کی نوعیت کیا ہے soul proprietor ہیں partnership پہ ہے private company ہے جس طرح سے بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے آپ select کریں گے اسی طرح business status already میں نے اوپر select کر لیا تھا تو وہ یہاں پر select ہو چکا ہے اس کے بعد personal wealth آپ کے پاس اپنے جو ہیں وہ کتنے پیسے ہیں تو آپ یہاں پر وہ لکھیں گے اسی طرح on equity آپ جو ہے کتنی percent جو ہے کیونکہ equity جو ہے یہاں پر لازمی ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ نیا business select کیا تھا تو آپ نے جو ہے وہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ equity جمع کرانی ہوگی تو جتنا بھی آپ loan لیں گی اس کا جو ہے اپنے بیس پرسنٹ جو ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے اسی طرح جو ہے آپ کا جو بھی business ہے اس میں آپ کے پاس کتنے جو ہے وہ worker جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ لکھیں گے اگر ایک ہے تو ایک ہی لکھیں گے اگر زیادہ ہیں تو آپ زیادہ لکھیں گے اور اسی طرح آپ جو ہے وہ future میں اگر کوئی بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ future میں اتنے employees ہوں گے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جیسے چار ہو سکتے ہیں یا پانچ ہو سکتے ہیں جتنے بھی ہوں گے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کے بعد آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ آپ کی جو business کی cost ہے وہ کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے جتنا بھی کردہ لیا ہوگا اسی صاحب سے آپ یہاں پر بتائیں گے کہ آپ کو جو business کے اوپر جو ہے وہ کتنے لاغت جو ہے وہ آئے گی یا کتنے پیسے آپ کو جو چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے monthly expense کتنے ہوں گے آپ نے یہ لازمی چیز بتانی ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں آپ نے detail سے بتانی ہوں گی تو اس لیے اس کو آپ نے دھیان سے fill کرنا ہے یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے مہینے کا خرچہ کتنا ہوگا اور estimated جو ہے وہ indirect خرچہ کتنا ہوگا وہ دونے چیزیں آپ نے جو ہے وہ بتانی ہے اس کے بعد جو ہے وہ estimated business revenue کہ آپ کا جو ہے وہ کتنا آخر میں آپ کو budget ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ نے بتانا ہے fixed asset آپ کے کون کون سے ہیں جیسے آپ نے کوئی چیز ہے جو ہے جو ہے گاڑی ہے بوٹیک کے لیے کوئی چیز آپ نے ایسی بڑی لیوی ہے machine وغیرہ تو وہ fixed asset میں آپ کے پاس آ جائیں گے اسی طرح relevant experience جو ہے وہ اگر آپ کا new ہے تو یہاں سے less than 2 ہوگا اسی طرح جو بھی experience ہے آپ کا وہ یہاں سے آپ جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد initial setup cost اگر آپ کرنا ہے آپ اسے start کرنی ہے تو اس میں کتنی جو ہے وہ شروع میں cost رائے گی وہ یہاں پہ لکھنی ہے اور monthly business direct جو ہے وہ expense کتنا آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اسی طرح monthly business indirect جو ہے وہ expense کتنا ہوگا وہ یہاں پہ لکھنا ہے average monthly income آپ کے کتنی ہوگی وہ یہاں پہ اور اسی طرح other income کتنی ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ details سے بتانی ہے اس کے بعد other income کوئی آپ کا source of income ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اسی طرح applicant ntn already اگر آپ کا business ntn آپ کا لازمی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح business آپ نے جو بتانا ہے کہ کس نام سے آپ business کریں گے اور business revenue کتنا آتا ہے وہ بتانا ہے business address بتانا ہے اور اسی طرح business کی detail کہ آپ اس میں کونسا business ہے کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ بتانی ہوں گی اس کے بعد business کی nature کیا ہے تو آپ نے یہاں پہ بتانی ہے جیسے boutique ہے یا جو بھی ہے آپ یہاں پہ بتائیں گی اور اسی طرح business کا province کونسا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے select کریں گی تو یہ ساری کی ساری اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ detail دینی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے documents جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ cnc چاہیے ہوگا اور اسی طرح جو ہے وہ ntn certificate جو ہے وہ لازمی چاہیے ہوگا اگر جن کا already جو ہے وہ کاروبار ہے ٹھیک ہے آپ کو visibility report چاہیے ہوگی جو بھی نیا business ہو اس کے لیے ایک report ہوتی ہے جو کہ bank کو دیتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے report جو نئے business start کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پورا ایک جو ہے وہ طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اتنے کا کاروبار start کروں گی اس میں مجھے اتنے expense ہوں گے اس میں مجھے اتنا فائدہ ہوگا اتنے employees ہوں گے یہ کاروبار ہوگا یہاں سے سمان لوں گی بچتی ہوگی تو اتنا bill وغیرہ وہ ایک پوری کی پوری report جو ہے وہ آپ نے بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک photograph چاہیے ہوگی اس کے بعد جو ہے bank statement چاہیے ہوگی جو بھی آپ کا جس bank میں ہے جو ہے account ہے اس کی جو ہے وہ آپ کو bank statement جو ہے وہ چاہیے ہوگی لیکن یہ جو ہے وہ جو already کاروبار کر رہے ہیں ان کے لئے چاہیے ہوگی اسی طرح financial یہ بھی ان کے لئے جو کہ financials جو کہ expense وغیرہ ہوتے ہیں جس میں آپ کے مطلب اتنا آیا اتنا گیا وہ report آپ نے بتانی ہوتی ہے کہ وہ بھی already جن کا business ہے ان کے لئے ہے اسی طرح third party guarantee of government applies اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک guarantee جو ہے وہ لینی پڑے گی جو کہ employee ہونی government کو employee ہو اور 14 grade کا officer ہونا چاہیے اس سے آپ نے جو ہے guarantee لینی ہوگی third party guarantee apply 17 grades اگر آپ جو ہے وہ زیادہ 0.7 million سے اوپر کا loan لیتے ہیں تو سارا grade اور اگر آپ 0.5 million تک loan لیتے ہیں تو چودویں grade کی آپ کو guarantee چاہیے ہوگی اسی طرح copy of grantor cnc جو بھی آپ کی guarantee دے گا اس کی cnc copy چاہیے ہوگی latest جو ہے electricity bill اور business bill جو بھی آپ کے bill وغیرہ ہوں گے وہ چاہیے ہوں گے اسی طرح جو ہے وہ آپ کو registration of our company آپ کی company جو ہے وہ register ہے تو وہ چاہیے ہوگا educational document چاہیے ہوں گے اور اسی طرح educational training certificate اگر آپ نے کو کیا ہوگا تو وہ چاہیے ہوگا اسی طرح any other document جو کہ bank سے required ہوں گے وہ اس time جو ہے وہ bank آپ سے مانگ سکتا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں آپ نے required جو ہے وہ دینی ہوگی بعد آپ نے کیا کرنا ہے simple جو بھی capture ہوگا یہاں پہ آپ نے جیسے یہ آ رہا ہے تو آپ کا different آ رہا ہوگا آپ نے یہی والا as it is جو ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے simple submit کی button کے پر click کرنا ہے تو آپ کی application جو ہے وہ submit ہو جائے گی اور اسی طرح bank جو ہے وہ پھر آپ کو خود رابطہ کرے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اس loan کے لیے apply کیا تھا اور وہ باقی details جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتا دے گا دوستو یہ وہ ساری details تھی کہ آپ کس طرح سے اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کا کیا criteria ہے کیا age ہے وہ ساری کساری details میں نے آپ کو تفسیر سے بتا دی ہے ہوپسو آپ کو ساری چیزیں clear سمجھا گئے ہوں گی اگر آپ کا پھر بھی کوششن مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور سب سے important یہ کہ دوسری خواتین تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکیں اور سب سے آخر میں اگر آپ نے بتا کہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دوبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ